بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابراہ رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کیجئے گا پاورز لیٹ بھی اسٹیبلشمنٹ امران خان سے امران خان کے جلسے جلوز ان کا جو ایک مرتبہ پھر جارہانہ پن ہے اس سے کس قدر خوش یا نہ خوش ہے اس پر بات ہوگی لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک گلگت بلدستان کے ثابت چیف جج صاحب تھے رانا شمیم انہوں نے ایک ایف آئی ڈیوٹ ڈیا تھا بیان حلقی دیا تھا لندن میں نور رائیس کروا باکہ کہ جناب میرے سام نے ثابت چیف جسٹس ساکب نصار نے ماف کیجئے گا اسلامباد آئی ڈیوٹ کے ایک سینئی ارجاج کا نام لیا انہوں نے کال کی اور کہا کہ یہ مریم نواز اور نواز شریف کو جو ہے وہ سزا دینی ہے سزا سنانی ہے یہ ان کی اپیل جو ہے وہ خارج کرنی ہے کچھ اس طرح کا معاملہ تھا اس کے بعد اسلامباد آئی ڈیوٹ نے ایک توہین عدالت کا اس کا اسکت نورس کیا توہین عدالت کا نورس کیا نہ صرف جج صاحب جو تھے صابت چیف جج رانا شمیم بلکہ بہت سے صحافیوں کو بھی صحافی انصار عباسی جنہوں نے یہ خبر لکھی تھی سٹوری رپورٹ کی تھی یہ خبر رپورٹ کی تھی اس کے بعد انہوں نے جناب ایک مردبہ معافی مانگی وہ معافی قبول نہیں ہے ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی آج انہوں نے اسلامباد آئی ڈیوٹ میں دوبارہ معافی مانگی ہے اور یہ کہا رہا ہے جناب ریٹن اپالو جی کہ جناب یہ میں نے جو افعی دیوٹ تھا وہ غلط تھا نامناسب تھا میں اس پر معذرت کھا ہوں وہ معافی مانگتا ہوں لیکن اگر اسی کا تعلق ہم جوڑے ہیں عمران خان کی توہین عدالت والے کیس سے تو کیا عمران خان بائیس ستمبر کو جاپون کو انڈائٹ کیا جائے گا یعنی ان پر فرد جرم عائد کی جائے گی تو کیا اس سے پہلے عمران خان معافی مانگے گئے کیا وہ معافی قبول ہوگی جس طرح ایک سابق جج کو میں لٹرلی کہہ رہا ہوں کہ حالانکہ اسلامباد آئی پورٹ کے چیف جسد صاحب تو واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں ایک سے زیادہ مرتبہ کہ وہ توہین عدالت کے قانون کے اخلاق ہیں اور ان کی عدالت کو کچھ محسوس نہیں ہوتا لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ نے ایک ایسے جج کا نام لیا ہے جو کہ اس وقت وہ کیس سنی نہیں رہی تھا اب اس پر ایک سخت موقف ہے پھر معدیت عدلیہ کی ایک جج صاحبہ ہیں اب پتہ نہیں ان پر ان کا کیا موقف ہوگا یہ تو میں نہیں جانتا لیکن یہ کیس جو ہے اب لوگ اس کو انٹرلنک کر رہے ہیں ویٹی کیس آف امران خان اس کیس میں کیا فیضلہ ہوتا ہے اس کیس میں کیا فیضلہ ہوتا ہے جبکہ امران خان کو کرمینل یہ ذہن میں رکھئے گا کرمینل کنٹیمٹ آف کورڈ کا سامنا ہے اب یہ تو معاملہ ہو گیا جج صاحب کی معافی کا پتہ نہیں انہیں معافی ملتی ہے نہیں ملتی سزا ملتی ہے نہیں ملتی ہے ان کو پر جرمانہ ہوتا ہے قید ہوتی ہے سرزنش ہوتی ہے یہ کسی کو معلوم نہیں البتہ وہ ظاہر ہے کسی بھی عوامی عوضے کے لیے نایل بھی ہو سکتے ہیں انہوں نے کون سا الیکشن لڑنا ہے لیکن امران خان کو بھی ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب آتے ہیں جناب امران خان آج بھی چرسدہ میں ایک جلسہ عام سے کتاب کر رہے ہیں اور آپ سب کو معلوم ہے کہ چرسدہ بھی خیبر پختون خواہ کے ان اضلاع میں سے ایک ہے جہاں پر سلاب نے بہت زیادہ دبائی کی ہے چرسدہ خاص طور پر چرسدہ نشہرہ مردان کی کچھ علاقے سوابی اور باقی تو صدرن ہمارے جو ڈسٹرک سے دیئے خان وغیرہ ٹانک اب چند دن پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ گجران والا کا شاید جلسہ تھا جت میں امران خان نے یہ کہا تھا کہ ان کی حقیقی ازادی کی جو تحریک ہے یہ اس کا آخری جلسہ ہے لیکن چرسدہ میں جلسہ شاید اس لیے ہے کہ وہاں کے کسی قریبی حلقے سے مردان سے شاید وہ یا چرسدہ سے وہ زمنی انتخاب میں بھی حصہ لے رہے ہیں جو کہ اب پہلے پچیس ستمبر کو ہونا تھا اب وہ ہے سولہ اکتوبر کو منعقد ہوگا بارہ ربیو لول کی تاتیلات کے بعد یا بارہ ربیو لول کے بعد معاملہ یہ ہے کہ اب ابھی تک اس خطاب کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں کہ ساری دنیا کی نظریں اس پر ہیں کہ امران خان اس جلسے میں کیا رویہ اپناتے ہیں کیا بیانیاں اپناتے ہیں کیا ایک مردبہ پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کو للکا رہیں گے یا جس طرح تین چار دنوں سے ان کا لہجہ تھوڑا دھیمہ ہے ریکنسلیریٹری ہے جیسے ہم کہتے ہیں مفاہمانہ ہے یا اس لہجہ کو اپنا ہیں گے لیکن ایک بات میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ پاورز دیٹ بی ان پاکستان پرٹیکلرلی وہ ان چیزوں سے خوش نہیں ہے کہ جناب وہی علاقے جہاں پر لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں رول رہے ہیں ان کے گھر چلے گئے ہیں ان کی زمینیں تباہ ہوگی ہیں ان کی فصلیں برباد ہوگی ہیں ان کے جانور بیہ گئے ہیں زمیندار کا کیا ہوتا ہے اس کی فصل ہوتی ہے اس کی زمین ہوتی ہے اس کا گھر ہوتا ہے اور جانور ہوتے ہیں وہ سب کچھ تباہ ہوگئے ہیں اور یہ انتخابی مہم پر نکلے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کے مخالف امیدوار انتخابی مہم نہیں چلا رہے ہیں وہ بھی شاید دور تو دور چلا رہے ہیں لیکن اس وقت ملک میں آپ یقین کیجئے سوک کا سا ایک سما ہے ہر طرح اب آٹا عمران خان اس دن یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آٹا سو روپے لیٹر ہو گیا اب اسی لیے کہتے ہیں انسان جتنا کم بھولے تو اسنا ہی کام ہے وہ جلسہ عام بھی نہیں تھا وہ پبلک سے کتاب تھا قوم سے کتاب ہے دور ہم محضوب کیا کہتے ہیں آٹا سو روپے لیٹر ہو گیا تو آٹا سو روپے لیٹر ہو گیا تو اب پیٹرول جو ہے وہ ہم یہی کہیں گے کہ جناب وہ اب دو سو چھپیس روپے کلو ہو گیا ہے کم پہلے دو سو پینٹیس تھا تو یہ ساری سورہ ہے اب میں کیا پھولوں جی بہت سے ہمارے دوست ہیں جرلس دوست ہیں وہ مختلف قسم کی میمز اور پوسٹ شیئر کرتے رہتے ہیں میں اس چیز میں پرسنل ایشوز میں نہیں جانا چاہتا لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان جس وقت بھی اپنی تقاریر فرماتے ہیں اپنے جلسوں میں قوم سے خطاب میں تو ان کی ذہنی قیفیت جو ہے کوئی بھی بجا ہو گصہ ہو کوئی اور بجا ہو وہ درست نہیں ہوتی سلپ آف ٹانگ ایک مرتبہ ہوتی ہے کبھی آپ جرنی اور جاپان کی زردیں ملا دیتے ہیں پھر اس پر انڈسٹریل زون قائم کر دیتے ہیں کبھی دیکھیں ایک اور بات بھی ہے میں بڑی دیانتداری سے کہہ رہا ہوں جب آپ کسی حکلانے والے شخص کی نکلیں اتارتے رہیں تواتر کے ساتھ تو پھر آپ خود بھی حکلانے لگتے ہیں کسی ہجرے کی آپ ٹرانس جنڈر کی خاجہ سرا کی اگر آپ نکلیں اتارتے رہیں کسرت کے ساتھ پھر آپ سے نہ چاہتے ہوئے بھی نہ دنستہ یا غیر دنستہ طور پر ایسی حرکت ہو جاتی ہے جو کہ وہ خاجہ سرا کرتے ہیں جن کی آپ نکل اتارتے ہیں اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے متعدد مرتبہ بلاول بھٹو ذرداری کی نکلیں اتاری ہیں پانی آتا ہے تو بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے اور پھر اس کے بعد جب بلاول نے یہ کہا کہ ٹانگیں کانپ رہی تھی تو اس کے بجائے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مو سے نکل گیا انسان ہے انسان سے ہو سکتا ہے یہ سب کچھ کہ کانپ پر ٹانگ رہی تھی تو اس کو مزاق اڑایا اب اس کے بعد آپ اندازہ کیجئے نہ کہ انہوں نے کتنے جیسے کہتے ہیں نا وہ گوف کتنے انہوں نے بھونگیاں ماری ہیں چلیں اس کو گیس بھی کہتے ہیں اس کو اور بھی بہت کچھ سلپ آف ٹانگ نہیں تھا یہ بھونگیاں ماری ہیں کبھی تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب پاکستان کی عبادی پاکستان بننے کے بعد چالیس لہت تھی پھر چالیس ملین کر دی پتہ نہیں کتنی کر دی وہ بادشاہ آدمی ہے موسموں کی تعداد انہوں نے نہیں پتا ہوتی پھر وہ ابھی پھر ایک اور بات انہوں نے کی وہ رسول پاک کی صیرت کے حوالے سے ہے میرے پاس کلپ ہے اس کا موجود لیکن میں جان بوجھ کہ میں مذہبی لوگوں کے مذہبی جذبات کو اُبھارنا نہیں جاتا لیکن اس طرح کی پھر اب یہ ہے کہ کارٹا سو روپے لٹر ہے تو یہ اللہ کے اللہ کا نظام ہے آپ جو کچھ کرتے ہیں آپ کے سامنے آتا ہے پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے آج جو کریں گے قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا اس دور میں تو یہ ہے کہ آج آپ کوئی بڑی بات کریں گے تو جھوٹی بات کریں گے کسی کا مذہب تمسکر اڑائیں گے تو کل وہ آپ کے مو پہ آنکے لگے یہ بات اور کسی طرح پور ہے لیکن یہ چیزیں ساری ہیں سمجھداروں کے لئے نا سمجھو کے لئے نہیں ہیں اور ضروری نہیں کہ آپ کے ملک کے تمام رینمائل تائج سمجھداروں ہمارا ملک کے سیاستدانوں میں نا سمجھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اگر یہ نہ سمجھنا ہوتے تو ملک آج اس حالات میں میں صرف عمران پھانگ کی بات نہیں کر رہا میں تمام سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں یہ جہاندیدہ ہوتے زیرک ہوتے سمجھدار ہوتے تو آئیے اس حال میں اس ملک کو نہ پہنچاتے سیاستدان ہی نہیں تمام جو فوجی رینمائل گزرے ہیں عمران گزرے ہیں جو بیروکریسی گزری ہے اساتذہ ججیز قانوندان ڈاکٹرز حصہ بقدر جسہ ہر شخص نے ڈالا ہے بہرحال یہ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں ناغل کرے اور اللہ تعالی پاکستان کو کسی انتہائی داننا لیڈر سے روشناس کرائے جو پاکستان کو ان حالات سے باہر نکالنے کی حمد بھی رکھتا ہو سکت بھی رکھتا ہو عظم بھی رکھتا ہو جو اقتدار کا بھوکا نہ ہو اس قوم کا حمدرد ہو خلا مجھے دیجئے جلد خدا حافظ